بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایورس امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری زواب کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے عباد رکھے عباد رکھے ایزل سے دعا کرتا ہوں تو ایورس ماشاءاللہ سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی استاد نہیں ہوں آپ سب میرے بھائی اور میں آپ کا بھائی ہوں اس طریقے سے جو میں نے سیکھا ہے تعلیم جو میرے پاس ہے کبتری بھائی کی جو مجھے آتا ہے ہنر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں بھی استاد نہیں ہوں آپ جو استاد کہا کرو بس بھائی کہا کرو تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ کمنٹس آیا کمنٹس میں بھائی نے کہا کہ پندرہ سے بیس پٹھے میں نے نکالے ہیں بیس سے تیس پٹھے ایسے بتائیں اس نے آئے سے ہی بتائیں تو کمنٹس بھی آپ شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو انہیں ہم گھر سے ہلا کر آگے کرنا چاہتے ہیں اور چکناؤں کون سا دیں تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں یہ بتا دوں اگر پٹھے ہیں تو اگر یہ چار یا تین کلی کے ہیں یا پورے تیار ہوئے ہیں جیسے بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں گا دیکھیں میری بات سنیں آپ نے انہیں اس ٹائم پاکستان کے اندر موسم تھنڈا ہے یا گرم ہے دونوں چال رہا ہے تو میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں پر تو ایک جیسی گرمی ہے سردی تو بالکل نہیں ہے تیاریٹر یہاں پر چاریس ٹی پی تک رہتا ہے تو آپ پاکستان میں وہاں پر تیاریٹر کم ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کبوتر پٹھوں کو چکناؤں دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک اور چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں خس کاس آپ نے دیکھی ہوئی ہے خس کاس وہ آپ کو مل جائے گی بڑی آسانی سے آدھی مٹھی لے لیں ایسے تقریباً آدھی مٹھی بھر کے نالیں آدھی لے لیں اور وہ کبوتر کو آپ کھلائیں تو انشاءاللہ اس کے اندر کبوتر جو ہے وہ آپ کا پہت پکا ہو جائے گا گھر کا وہ گھر چھوڑ کے بھاگے گا نہیں انشاءاللہ جب اسے اس کی لگ جائے گی تو وہ کبھی بھی کہیں پر بھی ہوگا تو آپ کے پاس ضرور پہنچ لے گا کبوتر اس کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ پہنچ جائے آپ کے طرح تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں آپ نے بادام لے لیں زیادہ نہیں لینا تقریباً کوئی سات آٹھ بیدام لے کر آپ نے بھیگو دینے ہیں اسے دو گھنٹہ بھیگو کر آپ نے کبوتر پہ استعمال کرنے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیدام کو بھیگویا تو وہ بیدام کی تاثرہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس سے کبوتر گئے مستی بھی نہیں آتا اور مستی بھی نہیں کرتا ہے تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں کمزور نہ ہو جائے پٹھے تو اس کے لئے آپ اس میں تھوڑا جو ہے طاقت رہنی چاہیے تو اس کے لئے آپ زیادہ نہیں کم چار ایک چار ایک پشتے لے لیں چار ایک پشتے نورمل سا چکنا ہوئے یہ کوئی اتنا ہارٹ نہیں ہے بہت آسان سا ہے چار پشتے لے لیں اور چھ سات تک بھی دام لے لیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے مکھن لے لیں بغیر نہ مکہ مکھن بغیر نہ مکہ لے لیں اور آپ نے آرام سے بغیر نہ مکہ مکھن کو تھوڑا سا گرم کر لیں گرم کرتا ہے ایک چھوٹکی جو ہم گھر پہ کھانے کی حلدی جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک چھوٹکی حلدی آپ نے اس مکھن کے اندر گرم کرنے کے بعد ڈال دینی ہے اسے اچھے دیکھ سے مکس کر کر کچھی پکی روٹی پکا لیں کچھی پکی روٹی پکا کر اس کے بعد آپ نے تقریباً زیادہ نہیں پانا ایک دکنی مرچ لیں کالی مرچیں بالکل نہیں لینا دکنی مرچ لینا سفید جو ہوتی ہے وہ ہی پانا ایک دکنی مرچ لے کر ان کا پورڈر بنا لیں پورڈر بنا کر اچھے طریقے سے اسے ہلدی کے ساتھ جیسے چھوٹکی ڈالی ہے وہ جو دکنی مرچ کا پورڈر ہے ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے بادام اور پستے جو ہیں ان دونوں جیس کو بیدام تو ہے وہ تو بھیگے ہوئے ہوں گے پستے بھیگونے نہیں ہیں پستے اچھے لے لینا صاف ہو اور کروے نہ ہو زبان پر تھوڑا سا چکھ بھی لینا اگر آپ کو کروے لگنا تو آپ چینج کر لینا بادام بھی چیک کر لینا کہ میٹھے ہو کروے نہ ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے دھوڑی میں امام دستے میں ڈال کر پورڈر بنا لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہ دو چیز کچھی پکی روٹی آپ زادی نہیں بنائیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ کبوتر آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ باجرہ بھی ان کو پرابر دیں اور چکناؤ بھی دیں تو اس سے کبوتر بھر جائے وہ آپ کی سنینہ اور کافی لمبی مار کے پھٹ کے گھر چھوڑ کے چلا جائے ایسا بھی نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اگر چکناؤ دیا ہے تو دانہ اپنے حساب سے رکھنا ہے تو پٹھے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کتنا دانہ دو کتنا نہ دو ویسے اگر حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے بیس کبوتر کا ایک پاؤ دانہ ہوتا ہے تو یہ حساب سے ہم دیتے تھے پٹھوں کو بھی یہی دیتے ہیں اور پڑھوں کو بھی یہی دیتے ہیں کیونکہ کوئی کبوتر ہوتے ہیں کم پوٹ کے کوئی ہوتے ہیں بڑے پوٹ کے کبوتر کوئی سائز بڑا ہوتا ہے کوئی سائز چھوٹا تو اس میں دانہ اگر ہم پکڑ لیں تو بڑا کبوتر جو ہے وہ خطا کر جاتا ہے گر جاتا ہے چھوٹا کبوتر مستی میں آ جاتا ہے تو پوری جو ہماری کوشش ہوتی ہے پوری خراب کر دیتا ہے کبوتر تو اس کے لئے کوشش یہ ہو کہ دانہ آپ نے اپنے حساب سے کبوتر کو ایک لیول دینا ہے اور میں ایک بات بتا دوں جو بڑے سائز کا کبوتر ہے اگر وہ بھوکھا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا دانہ ایکسٹرہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چھوٹے کبوتر آپ دانہ ایکسٹرہ مت دینا نہیں تو اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا کیونکہ آشتہ آشتہ وہ مستی میں آ گیا گر جائے گا یا پھر وہ پٹیاں مار کے نکل جائے گا اپنے گھر کی طرح تو دوسری بات یہ کہ آپ نے کچھو پکی روٹی بنا کر اس کے اندر بھدام کا مکچر جو آپ نے پوٹر بنایا تو بھدام اور پچھتے کا وہ ڈال کر باقی دو جیزیں جو ہے آپ نے مکھن میں مکس کر دی ہیں وہ سارا مکس کرنے کے بعد آپ آرام سے جو ہے وہ پورا جو چکناؤ ریڈی کر کے ان کی گولیاں بنا کر اچھے طریقے سے وہ آپ کپوٹر کو دے اور دیکھیں چکناؤ کتنا بنے گا آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ چکناؤ جو ہے دو سو گرام آٹا لے لیں یا ایک سو پچاس گرام آٹا لے لیں اس سے زیادہ مطلب اور ایک جیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس دودھ ہو تو دکان سے جو مل جاتا ہے اس سے آٹا گون لیں دودھ سے آٹا گون لیں تو اس میں بڑا پیدار کام ہو جائے گا چکناؤ بہت ظالم بن جائے گا اور کپوٹر کو جب یہ چکناؤ آپ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کپوٹر پٹھا بلکل سیٹ ہو جائے گا اور یہ چکناؤ سے آپ نے ہفتے میں دو دینے ہیں زیادہ نہیں دینے ہیں اور پانی کی بات کرتے ہیں تو پانی میں آپ نے انہیں صرف آمپا حلدی اور ہر اور میکسیمم آپ نے دو دکنی ملچ دو دکنی ملچ اور پیدار لینے چار ایک بھیگے ہوئے اور پیدار آپ نے کس میں بھیگونے ہیں دودھ میں بھیگو دیں تو وہ زیادہ پیسٹ رہ جائے گا اگر دودھ میں نہیں بھیگو سکتے ہیں تو آپ نے اسے ارکے غلاب کا پانی میں بھیگو دیں تو وہ بھی بڑا پیسٹ رہ جائے گا سادے پانی میں پیدار پیدار مت بھیگونا اور جو آپ نے چکناؤ میں پیدار بھیگو رہے ہیں وہ بھی آپ کے اگر کوشش ہو تو آپ وہ چکناؤ پیدام جو ہیں انہیں بھی ارکے غلاب کے اندر بھگو دیں اگر پانی نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس کے اندر بھگو دیں اور ایک بات بتا ہوں جب پیدام بھگویں گے تو پیدام کے چھلکہ اتار کے پھیک کے سفید ہو جائے گا پیدام چکاوا پیداموں کا میٹھا اس کا ہی مکچر بنا کے دینا ہے اور وہی سیم پیدام جو آپ چار اس کے اندر لیں گے سات اس کے اندر چکناوں میں اور چار پانی کے اندر جو لیں گے اسے بھی آپ نے اچھے طریقے سے چھلکہ اتار کر چک کر میٹھا پیدام ہونا چاہیے چار پیدام پتھر کے اوپر گز دیں اور دو تکریمیرچ گز دیں زیادہ نی گز دیں پٹھے ہیں اس کے بعد چار گز دیں تکریمیرچ چار گز دیں چار پیدام چار تکریمیرچ آبالدی کے تقریباً پندرہ سے بیس گز دیں اور ہر جو ہے اس کے بھی پندرہ سے بیس گز دیں آمدنے بھی رہ جائے گا کبوت ہے بلکل صحیح ہو جائے گا اور آپ کچھ بھی مت کھیلیں پتھے پہ یہی کھیل کے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کا دل جائے گا انہیں دورانے کے لئے جب آپ اس میں کچھ نئی چیزیں اضافہ کر کے کھیلیں گے تو آپ کے سامنے ریزلٹ بہت اچھا ہے کبوتر بہت لمبی مارے گا اگر آپ نے ابھی سب کچھ کھلا بلا دیا پتھوں کو تو بہت کام خراب ہو جائے گا تو اس کے لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کافی بڑی ہو گئی بہت باتیں ہو گئی ہیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں اور صحیح تک سے سنیں جو میں نے بتایا ہے کیونکہ سننے سے ہی اور سبجھنے سے ہی تکناہ اچھا بنے گا اور پانی بھی صحیح لگے گا تو چلیں ابھی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کہ اپنے بھائی کو بھی اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ